اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید سنگھو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ناج بودھ کی صبح ہے سب کو صبح بخیر آپ سب نے سہری کی ہوگی اس وقت پانچ بجھ رہے ہیں اور آپ کو ہم تازتلین امجڈٹ سے اگاہ کر رہے ہیں آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں جس طریقے سے آپ وقت نکال کے ہمیں سنتے ہیں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ جو پیٹریان کا ایکاؤنٹ ہے جو نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اگر آپ اس کاس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ بھی اس کے میمبر بنے اور کوشش کریں اس پوری ٹیم کو سپورٹ کریں سب سے پہلی بات کریں گے غزہ کی پٹی میں اس وقت جو صورتحال ہے ان سائز مشکلات کے باوجود مضاحمت کی جانب سے مسلسل کا روائیہ کی جا رہی ہے عراق نے ایک بہت بڑی دھنکی دی ہے جبکہ اسٹریلیا بھی میدان میں آیا ہے اس کے کچھ تفصیلات ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں غزہ کی پٹی میں فلسطینی مضاحمت غزہ پر جنگ شروع ہونے کے بعد ایک سو اٹھاروی دن میں غازم اسرائیلی قابض افواج کو نشانہ برا رہی ہے ایک سب سے پیچید آپریشن کو حماس کے القسم بریگیٹ کے جنگ جو نے انجام دیا ہے جنہوں نے خان یونس شہر میں قابض افواج پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے خان یونس شہر میں قابض افواج پر جب سے یہ حملہ جو ہے اس کے اول سے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ایک آرمرڈ پرسنل کیریر اے پی سی کو مقامی طور پر جہاں پہ وہ تھے ان کو اسی مرکز کو انہوں نے تباہ کیا ہے یہ تیار کردہ تھا یعنی ان کو تیار کیا گیا تھا باقاعدہ بنایا جا رہا تھا اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں گرینڈ جو میرے پاس تفصیلات آئیں میں اسی طرح آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹینڈ راکٹ سے چلنے والے گرینڈ سے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں مکمل طور پر اس سٹیشن کو انہوں نے تباہ کیا ہے علیہ السین کا نام اس کو دیا گیا ہے یہ میزائل جو اس کو علیہ السین کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقامی طور پر جو خاص کر حماس ہے ان کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں وہ اپنے تیار کردہ جو گھریلو ساختہ یا خودساختہ بم ہوتے ہیں ان کو پھر انہوں نے الگ الگ نام دیئے ہیں سو اس سے انہوں نے نشانہ بنایا اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جب نشانہ بناتے ہیں کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ مرکاوہ ٹینک کو یا جس طریقے سے یہ مقصد سل ایک ایسے لیٹس ٹکنالوجی کو یہ گھریلو خودساختہ بموں سے نشانہ بناتے ہیں حیرانی کی بات ہے اس طرح اگر بات کی جائے اسی علاقے میں ہم مضامتی جنگجو نے ساتھ اسرائیلی قابض اور فوج کی طرف ایک اور گولہ باری کی جس نے مطلوبہ آداف کو برائے راست جو ہے نشانہ بنایا انخلاق کے یونٹس اور امدادی ٹیموں کے جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد اسرائیلی فوج کی مدد کے لیے القسام کے جنگجو نے فورسز پر بھاری مشین گنوں سے فائرنگ کی جس سے وہ حلاق اور اس میں کئی لوگ متعدد کہا جا رہے ہیں کہ زخمی ہوں ہیں دوسری طرف فلسطینی اسلامی جہاد پی آئی جے القدس برگیڈ نے اسرائیلی قابض افواج کے اسپتال سے انخلاق سے این قبل الشفا میڈیکل کمپلکس کے قرب جوار میں ایک اسرائیلی مرگاوہ چاند جو ٹینک ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے عراقی مضاہمت کا بڑا اعلان اس وقت سامنے آیا ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق کی جانب سے متعدد کا روائیاں کی گئی ہیں اور متعدد کا روائیاں کامیاب ہونی ہیں کل جس طریقے سے پورے شہر میں سائرن بجے تھے الاد کے اور جس طریقے سے بڑے قریب قریب تک وہ دس میٹر کے قریب پہنچ چکے تھے جو بحریہ کا بڑا سیٹ اپ ہے اسرائیل کا اس کے قریب پہنچ چکے تھے لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ اردن میں موجود بارہ ہزار سے زائد مضاہمتی جنگجوں کو اسلے سے مکمل لیس اور اسرائیل کا اردن سے زمینی راستہ بند کریں گے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ امان میں جس طریقے سے چیزیں چڑھ رہی ہیں اردن میں جو چیزیں چڑھ رہی ہیں اب اس قسم کا اعلان سامنے آ جانا یہ مزید پریشانی کا سبب بند رہا ہے اسرائیل کے لئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایراقی مضاہمت جو ہے الجوا نے گستر اس الاد بندرگاہ پر جو حاملہ کیا تھا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری کارروائیاں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھیں گی یہ ایراق کی مضاہمتی تحریکے یہ بات کر رہی ہے ایک طرح ایراق کی مضاہمتی تحریکے میں آپ کے سامنے یہ بات واسک کرتا چلوں کیونکہ جو جو ہم وہاں دیکھتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں اور جو مختلف تجہکاروں کی جو رائے آتی ہیں اور پھر ایوڈنس آتی ہے تو وہ اندازہ ہوتا ہے کہ امریکنز پر انہوں نے ایراق میں جس طرح ایراق کی سرزمین تن کر دیئے لیکن ایراق وہاں پہ امریکن کو انگیج کیا ہے تو وہاں پہ جا کے اسرائیل کو وہ انگیج کرنے ہیں لبنان میں اسلامی مضاہمت نے حضب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے منگل کو اسرائیلی ملکیہ سائیٹ میں قابض فوج کے اجتماع کو میزائل حتیاروں سے نشانہ بنایا ہے جس سے ان کو برائے راست بھاری بھرکب جو ہے اسلحہ اسم استعمال کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ قابض فوج کے گروپ کو توپ خانوں کے گولوں سے بھی نشانہ بنایا ہے دریشنہ لبنان میں اسلامی مضاہمت نے جنوبی قضب خیام سے تعلق رکھنے والے شہید مجاہد حسین ہادی کی موت پر سوگ منایا جو بید المقدس کی سڑک پر نکلے تھے اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ صبح کے وقت لبنان فلسطینی سرد کے قریب متعدد بستیوں میں سائرن بجنے لگے ہیں علمیہ دین کے نامانگار کی رپورٹ کے مطابق متوازی طور پر جنوبی لبنان کے دہاتوں اور قسموں پر اسرائیلی حملے جاری ہیں کیونکہ اسرائیلی توپ خانے نے نکورہ قسمے کے مضافات کو نشانہ بنایا ہے لبنان میں اسلامی مضافت کے فوجی میڈیا نے مقبوضہ فلسطین کی سرد پر الجردہ پوائنٹ پر جدید جاسوسی آلات کو نشانہ بنانے کے مناظر جو ہیں وہ شائع کیے ہیں منظر آن پر وہ اس وقت ریلیس کر چکے ہیں غزہ میں اقوام متعددہ کے کارکنوں کی گاڑی پر اسرائیلی فوج کے حاملے میں پانچ کارکنان شہادت کی خبریں آ رہی ہیں ارنہ الجزیرہ کے حوالے سے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متعددہ کے کارکنوں کی گاڑی پر مرکزی غزہ کے علاقے دیر البلہ میں حملہ ہوا اس ریپورٹ کے مطابق اقوام متعددہ کہ یہ کارکن غزہ میں عوام کے درمیان خوراک کی تقسیم کا کام کر رہے تھے اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے حملے میں تیم پر حملے کی بارے میں اسرائیلی حکومت سے وضاحت طلب کی ہے اسرائیلی وضاحت خارجہ نے بھی کیونکہ اس میں چار کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ چار جو ہیں پولینڈ آسٹریلیا دیگر ممالک سے ان کا تعلق تھا ایک شخص جس کی شادت ہوئی ہے وہ ترجمان تھا فلسطینی ڈرائیور تھا آسٹریلی وضاحت خارجہ جو ہیں اسرائیلی سفیر کو طلب کیے جانے کی خبر دی ہے اور کہا ہے اسرائیلی وضاحت خارجہ نے اسرائیلی وضاحت یعنی سفیر کو طلب کیا ہے ارنہ نے جو نیوز ایجنسی اس نے بتایا ہے کہ غزہ میں ورلڈ سینٹرل کچن نامی ایک عالمی انجیو کے کارگونوں پر اسرائیلی فوج کے حملے کے بعد اسرائیلیہ کے وضاحت خارجہ نے اسرائیلی حکومت کے سفیر کو طلب کیا یاد رہے کہ ورلڈ کچن نامی عالمی انجیو غزہ میں اپنے متحدہ کی نگرانی میں غزہ کے عوام میں خوراک تصیم کر رہی تھی اور یہی خبر جو میں نے آپ کو دی یہ وہی ارنہ کی خبر ہے اس وقت اگر بات کی جائے دور جدید کے حوالے سے سو آپ اس وقت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں سب سے زیادہ اسپتاروں کے بعد پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیلیوں نے سکولوں کو تباہ کیا ہے ہمارے پاس جو عدد دوشہ مارے آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ جو غزہ کے وضعات ایڈوکیشن ہے تعلیم ہے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس وقت تعلیمی ادارے جتنے سب سے زیادہ تارگٹ ہوئے ہیں اس میں اگر بات کی جائے تو سات اکتوبر سے اب تک چھ ہزار پچاس طلبہ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں چار سو سے زائد بمباری میں اسکول مکمل طور تباہ ہو چکے ہیں ایران کے رہبر عظم سید علی خامنائی نے منگل کے روز دھمکی دی ہے کہ تہران اسرائیل کو دمشق میں اپنے خونسل خانے کو نشانہ بنانے پر واقعی بڑی سزا دے گا اور ایک بیان میں علی خامنائی نے کہا کہ ہمارے بہدر سبوت اسرائیل حکومت کو سزا دیں گے اپنا مرموزرگاہ لگے اور شکریہ